اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چنہ چاٹ یہ دیکھیں یہ میرے انگریڈینس ہیں جو میں نے اندر ڈالنے ہیں سب سے پہلے میں چالوں گی یہ چنہ بلیک چنہ اور اس کے بعد یہ ڈال دوں گی میں وائٹ چنہ آپ کی مرضی آپ بلیک زیادہ نہیں یا وائٹ زیادہ نہیں اس کے بعد میں یہ ڈال دوں گی لو بیا یہ میں نے ساری چیزیں بوائل کر کے رکھی ہوئی ہیں لو بیا ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ آلو میں نے بوائل کیا ہوا ہے تقریباً دو آلو ہیں یہ یہ آلو ڈال دوں گی اندر اس کے بعد یہ ہے ایک پیاز میں نے میڈیم سائز کا لیا یہ کٹا ہے اور یہ دو سبز مرچے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں سبز مرچے میں نے تھوڑی ڈالیں بچوں کی وجہ سے اس کے بعد یہ ٹیماتر ہے یہ کٹا ہوا یہ ڈال دیں گے یہ بھی میڈیم سائز کا میں نے لیا ٹیماتر اس کے بعد یہ ہے کھیرا یہ ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اب یہاں پہ آکے یہ دیکھیں یہ ایملی کو میں نے آدھا گلاس پانی لیا اور تھوڑی سی ایملی لیا اس کو میں نے پکایا ہے تھوڑا سا کھا کے اور یہ میں نے چھان کے رکھا ہوا ہے اب یہ میں ایملی کا پانی ڈال دوں گے اندر اس کے بعد آتا ہے چاٹ مسالہ یہ دیکھیں چاٹ مسالہ اب یہ چاٹ مسالہ ڈال دوں گے اندر یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اتنا کرنا چاہیں آپ ڈال دیں میں نے ویسے دو چنک ڈالے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ لیمون یہ لیمون ڈال دوں گی ایک میں یہ ہماری چنک ڈال تیار ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب اینڈ پہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ میرے پاس نمکو ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی لگتی ہے چاہیں تو آپ پاپڑی ڈالنے چاہیں تو آپ یہ نمکو ڈالیں تو یہ میں اس کے اوپر نمکو ڈال لوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری چنک ڈال تیار ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائک کریں آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائک کریں گے تو ہم ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گی